کالا لباس جہنمیوں کا اور آفدیوں کا اور اس قسم کے مختلف الفاظ کے ساتھ یاد کر کہ یہ بابوں نے لکھا کتابوں میں اماموں کی کتابوں میں نہیں ہے بابوں کا دیر اور اور اماموں کا دیر اور ٹھیک ہے نا جی جس محمد دالوں کی کلمہ پڑھ دے او محمد اور ٹھیک ہے نا جی جتنا فرق میاں محمد باکھ صاحب میں اور محمد رسول اللہ میں ہے نا دونوں کے نام محمد میں ہے اس سے زیادہ فرق جو ہے نا انسرہ کے معاملات کے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ جو بابوں والا معاملہ اور اور اماموں والا معاملہ اور اچھا کالا لباس تو سنت ہے جی سور اگرچہ آج ہم نے کالی پگڑی نہیں پہنی بھی بیکگرانڈ ہمارا کالا ہے ٹھیک ہے نا جی سفید پگڑی بھی سنت ہے میرا تو یوٹیوب کر پر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کالا لباس کیوں آپ لکھیں نا کالا لباس انجین محمد علی برزا تو نکلائے گا کالا لباس جس طرح کی سنت ہے نا کوئی اور لباس اس طرح کی سنت ہی نہیں ہے ہم نے یہ چیلنج دی ہے سب سے پہلے تو الزامی اور پھکی والا جواب لے لیں یہ غلاف کعبہ ہے جو یہ کالا ہے اور یہ غلاف کعبہ نبیل اسلام سے بھی پہلے کا کالا چڑھ رہا ہے آپ نے اسے انڈورس کیا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبیل اسلام کے موارے زمانے میں بھی غلاف کعبہ چڑھتا تھا کالے رنگ کے ہی چڑھتا تھا تو غلاف کعبہ کالا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب کلر ہو گیا نا اچھا اب آجیں نبیل اسلام کی مبارک ذات پہ صحیح مسلم میں حدیث اوپر تلے تین چارہ حدیث ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبیل اسلام کو جمعے کے خطبے میں کالی پگڑی بانے ہوئے دیکھا ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری میں جو نبیل اسلام کے آخری خطبات میں سے جو آپ بیماری کے دنوں میں آپ نے آکر خطبہ دیا ہے لشکر اسامہ روانہ کرنے کے لئے اس میں بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے کالے کلر کی جو ہے نا وہ ایک کپڑا اپنے سر کے اوپر لپیٹا ہوا تھا چکنے کلر کا چکنا کالا اچھا کالی پگڑی نبیل اسلام کی غلاف کعبہ کالا پھر آ جائیں کہ آپ علیہ السلام کی کالی کملی تو آپ نے سنی ہوگی کالی کملی وہ جو حدیثِ قصہ ہے صحیح مسلم کی اس میں اممہ عیشہ کیا کہتی ہے کہ نبیل اسلام نے ایک دن کالے رنگ کی منقش چادر اوڑی ہوئی تھی اتنے میں حسن ابن علی آئے تو اپنی اس چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی آئے ان کو بھی لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی پھر مولا علی آئے اور پھر آپ علیہ السلام نے چاروں کو اپنے ساتھ ایک چادر کے نیچے لے کہ یعنی وہ پنچ تن پاک والا کونس ہیں تو آپ نے پھر سورہ عذاب کی آئی نمبر 33 پڑی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا اے نبی کے گھر والو اللہ تو چاہتا ہے تم اسے ہر طرح کی برائی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب ساب سترا کر دیں تو وہ کالی چادر تھی کالی پغڑی بھی ثابت ہوگی پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ امی سلمہ کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا جببہ نکالا کہ سروانی تیالسی جببہ کہ سروانی ہوتا تھا پرشن امپائر کا جیسے آپ میں کہوں سندھی اجرک سندھی اجرک سے کوئی ییلو کلر کی اجرک آپ کے دماغ میں آئے گی بلو آئے گی یا ریڈ تو اس کے ساتھ پر ریڈ بولنا ضرور ہی نہیں ہوگا یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ ریڈ کلر تو تیالسی کی سروانی یہ کالا جببہ نکالا اور سیدہ امی سلمہ نے کہا کہ یہ جببہ ہے جو نبی علیہ السلام جس کے پر گوٹ لگی ہوئی تھی دامن پہ بھی گریبان پہ بھی لگی ہوئی تھی اور دامن کے اوپر بھی اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لیے پلاتے ہیں نبی علیہ السلام کے تبرکات میں نے ورسیلہ اور توصل والے لیکچر میں آج سے چھ سات سال پہلے ہی عدیس بیان کی تھی یہ سب کچھ میں بخاری مسلم سے بیان کر رہا ہوں باہر نہیں جا رہا ہوں کالی پگڑی والی عدیس بخاری میں موجود ہے کالی پگڑی بھی ہو گئی کالی چادر بھی ہو گئی نبی علیہ السلام کا امامہ مبارک بھی ہو گیا کالا کرتا بھی ہو گیا پھر نبی علیہ السلام کا جھنڈا کالے اس کے اوپر کوئی دوسری رائے ہے بلکہ چھوڑ دیں یہ جو پارٹی آپ کو کالے رنگ کو جھنڈیوں کا کہہ رہی ہے یہ پارٹی آپ کو ایک دیس سناتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم جو ہے وہ خوراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ساتھ دینا اس میں امام مہدی ہوں گے وہ سب چٹے کیوں نہیں چھنڈے کالا تو رفزیلہ چھنڈہ ہے تو انتا کرنا کدھرے شیعہ نہیں چھنڈے لیکن جا رہے ہیں انہوں نے مہمین دیا لے وہ دیسی نہ ہوں گے وہ فکر کرو سب تو اس سے پہلے کہ شیعہ جامل ہو جائے آپ فوراں سے پہلے مدنی نیت فرما لیں کالے رنگ کو آن کرنے کی کیونکہ آپ نے تو کالا جھنڈہ کیا کہنا کہ یہ شیعوں کا جھنڈہ ہے تو وہاں کوئی حدیث سناتے ہیں نہیں یہ اس حدیث کی ایک سنہ ٹھیک بھی ہے سیدنا صوبان سے جو موقوفا کہ کالے جھنڈے ہیں اس میں امام مادی ہوں گے تو امام مادی سویج انڈڈر جھنڈر جھنڈر کالے جھنڈر میں ہوں گے تو ہم نے تو اللہ کے فضل سے اور پھر اس میں آپ تھوڑا سا یہ لینیٹ ہوئے کہتا ہے کہ کالا لباس ہے نہ پہننے بھی بہتری ہے لیکن اگر چلے آپ نے پہننے یہ تو محرم میں نہ پہنے نا سر محرم میں بھی پہنیں گے کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا لباس پہن کے محرم میں کوئی صحابہ اکرام پہ تبرہ کرتا ہے تو آپ کالا لباس پہن کے محرم میں صحابہ اور علی بہت کے فضائل بیان کریں اور یہ میں آپ کو جو یہ اجتہاد کر رہا ہوں میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے سیدہ ام حبیبہ سے جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مامو بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اصل تو وہ عورت ہے سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ وردی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے ان کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے والد ابو سفیان فوت ہو گئے تو تین دن کے بعد انہوں نے خوشبو مگوا کے اپنے کپڑوں پر ملی تو لوگوں نے کہا آپ کا تو باپ مر ہے انہوں نے کہا میں نے یہ جان بوچ کے خوشبو ملی ہے اور وہ رنگدار خوشبو ہوتی تھی جس کا کلر بھی نظر آتا تھا تو میں یہ بتانے کے لیے کہ میں نے نبیل اسلام سے بات سنی تھی کہ جو بندہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی پر سوگ کرے سوائے اپنے خاند کے چار مینے دس دن میرا باپ مرا تھا تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے تو میں نے یہ اپنے جسم پر خوشبو مل کے اعلانیاں حالیٰ یہ ضرورت کوئی نہیں تھی سوگ ختم کرنے کے لیے ویسے ہی ختم ہو گیا تھا سوگ انہوں نے جان بوچ کے وہ کام کیا جس سے لوگ کی اصلاح ہو تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پھر محرم میں کالے کپڑے پہن کے تو آپ اعلانیاں کہیں ہم وہ کالے کپڑے والے ہیں جو ہم صحابہ پر سبو شتم نہیں کرتے ہیں ہم شیانے معاویہ نہیں ہیں ہم شیانے علی ہیں علی نے تو اپنے مخالفین کے جنازے بھی پڑھائے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں خوارش کے بارے میں مولا علی جتنا حسلہ ہے کسی کے اندر سنگبرال بھئی حقی کے اندر موجود ہے المصنف ابن عبی شہبہ کے اندر موجود ہے المصر الحاکم میں کہ مولا علی سے پوچھا گیا خوارش کے بارے میں کہ کافر ہیں کافر تو نہیں ہیں وہ کفری سے تو باگے ہیں انہوں نے جو یہ بلند کیا نعرہ کہ حاکمیت اللہ کی ہے کافر یہ کہتا ہے حاکمیت اللہ کی ہے وہ کفری سے تو باگے ہیں اچھا پھر پوچھا گیا منافق ہیں مولا علی نے کہا ہے منافق کہاں سے ہیں منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے اگر یہ منافق ہوتا ہے تو اتنی لمبی نوازیں پڑتا ہے پھر پوچھا گیا کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے یعنی ہمارے ساتھی تھے آپ کو بتایا ہوں حضرت علی کے ساتھی تھے تو اس سے پتا چلا کہ خوارش کو مولا علی مسلمان سمجھتے تھے کیوں مجھے بتائیں اگر کوئی کافر بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے اسلام میں تو تین ہی کٹا گری ہیں نا جی صورت البقرہ کے شروع میں یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا یا مسلم ہوگا چوتھی کٹا گری ہے قرآن ادیس میں تو اگر مولا علی کہہ رہے ہیں میں ان کو کافر بھی نہیں مانتا منافق بھی نہیں مانتا تو کیا مانتا ہوں مسلمان ایمپلائیڈ ہے پھر کہتے ہیں جنازہ پڑھائیں نا پڑھائیں جا مسلمان مالی ہے تو جنازہ ہوگا ایمپلائیڈ ہے اس کے اندر ٹھیک ہوگا تو مولا علی کے ماننے والے وہ ہیں جو اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ان کے جنازے بھی پڑھاتے ہیں اور ان کو منافق اور کافر بھی نہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھتے ہیں علم اختلاف رکھتے ہیں اور وہ بھی مولا علی نے ایسے لاس ریزارڈ کتال کیا ورنہ کبھی بھی نہیں کتال نہیں کرنا تھا اور اسی کے ساتھ پہلال میں وسلم نے سلوکبرال بھئی حقی کے اندر جو موجود ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ خوشبیہ کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے خوشبیہ کہتے تھے مختار سکفی والی پارٹی کو اور خوارج کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مشتوں سے حیعہ علی السلام حیعہ علی الفلاہ کی آواز آئے گی ہم ان کی نمازوں کا بھی جواب دیں گے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور جب تک یہ ہمیں سلام کریں گے ہم ان کے سلام کا جواب دیں گے لیکن اگر ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں کہیں گے تو عبداللہ بن عمر کا بھی ایٹیچوڈ ہے مولا علی کا بھی ایٹیچوڈ ہے تو آپ آلِ جو ہے عمیہ کے شیعہ نہ بنیں آپ آلِ علی کے شیعہ بنیں مولا علی کے شیعہ بنیں ٹھیک ہوگی